اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سکتا ہوں سرکار غوثی پاک رضی اللہ عنہ پردہ فرمائے انتقال ہوا غوثی پاک سرکار کا ٹھیک ہے سمریا آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا ٹھیک ہے قبر شریف بند ہو گئی فرشتی آئے آگر کہنے لگے من ربو کا غوثی پاک سے سوال کر رہے من ربو کا غوثی پاک سرکار نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کیا تم کو عداب نہیں مالو کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو سلام علیکم فرشتے عدب سے کھڑے ہو کہنے لگا مابیت شاہی کوئی نہیں مابیت شاہی کوئی نہیں السلام علیکم یا عبدالقادر السلام علیکم اے عبدالقادر آپ پر سلام ہو تو آپ نے سلام کا جواب دیا جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا غوثی پاک نے کہا میں نہیں بتاؤں گا پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں اللہ خلانت تیرے جمنتے عبدالقادر آپ کے کیا سوال ہیں اے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیخ کی آدم کی چلو اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں خلیفہ بنا رہا ہوں تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی رب کو مشورہ کیسا دیا کچھ بھی کچھ بھی میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تم ان کو کئی کو پیدا کر رہا ہم لوگاں ہے نا تم اتنی بڑی بات کیسا بولے اچھا ہم کو زکاری آئے دوسری بات پوچھے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیخ ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے خطل کریں گے اہو جی ہے تے میں کہتے سوچے ہی نہیں تم نے اتنی بڑی حمد کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا فرشتے پریشان ہو گئے ہی بھرے یہ بابرے باب تو فرشتے عرض کرنے لگے ہیں اے عبدالخادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے پوچھا جب ہم نے جواب دیا ہم دونوں تھوڑی تھے وہاں تو پورے فرشتے تھے آپ سکھ سے پوچھو تو بھلے جاؤں سکھ کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غصے پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سہر کرنے لگے جا کر سو فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبدالخادر نے پکڑ لیا ہے وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں تو رب نے فرمایا جب عبدالخادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو کجب بیجتی ہے عبدالخادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو تو فرشتے آجیز آگئے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو کہنے لگے اے اللہ بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں ہمیں عبدالخادر کے ان سوالوں سے بچا لے تو رب فرماتا ہے عبدالخادر ان کو چھوڑ دو جی 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 تو غصے پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی بتاؤ تو رب فرماتا ہے عبدالخادر ان پر شرط بیان کرو تو غصے پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں سنو اے فرشتوں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے فرشتوں نے کہا ہے عبدالخادر کیا شرط ہے تو کہتے ہیں کہ سنو آج سے لے کر صبح خیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کروگے اس پہ آسانی کروگے کیوں کس لیے کیسے ایسے نہیں ہو سکتا کیوں اس کو پریشان نہیں کروگے ایک کیڑا دین ہے ایک کیڑی آئیت ہے کیڑی دین سے بے شرم آدمی اس کو آسانی دوگے کون ہی لوگ کہاں سے آتی ایک کیڑی آئیت ہے دیکھا کہ اندرے کام ہویا ہے فرشتیاں نے انہوں تے ای جواب پتا ہے جساں کمیوٹر کو بتا ہے کہ اے کمان دے نہیں ہے اس دنہ پتے وہ ایراد دے دا دے وہ ایراد دیتا ہونے ہے اوہ دی پھینٹی لگ گئی جے اے سٹوری ہوں کسی اور نو سناو فرشتیاں نے پتا ہی نہیں کوئی اور جواب ہی دے دا ہونے وہ پر کہتے ہیں دیکھوڑ جی عبدالقادر پہ گئے دی سرکب